خیر یہ تو ایک لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا اب میں آپ کو بزاد یہ جو آیت کریمہ ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اس کو بتانے سے پہلے ایک اور آیت کریمہ بتا دیتا ہوں یہاں پر اللہ نے ثقیلاً کس کی صفت میں کہا قرآن کی نا قَوْلًا ثَقِيلًا اللہ نے قیامت کو بھی کہا يَوْمًا ثَقِيلًا کہا کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سوط الدہر میں کہا کفار کے بارے میں کون پڑھنی گا آیت کریمہ میں کچھ پڑھتا ہوں اس کا ابتدائی حصہ مکمل کون کریں گے اِنَّا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ اِنَّا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ احسن آپ کو اعنام پہلے سے اور اسی کو دوبارہ دے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا کفار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ صرف دنیا کو حاصل کرنے میں پوری زندگی لگاتے ہیں صرف دنیا کو چاہتے ہیں اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور قیامت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس کے توجہ ہی نہیں ہے اس طرف لیکن قیامت کے لئے اللہ نے کہا کہا يَوْمًا ثَقِيلًا قیامت کے دن کو اللہ نے ثقیل کہا کیوں کہا ثقیل مقاتل ابن سلیمان البلخی ایک سو پچاسی سنے افات ہے ان کی تفسیر مطبور ہے چار جلدوں میں ایک سو پچاسی سنے دوسری سنے ہی سنے کے ہوں بلخ کے انہوں نے کہا بات یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار سے متعلق جب بات کہی تو قیامت کو ثقیل کہا يَوْمًا ثَقِيلًا اس لئے کہ جب قیامت واقع ہوگی کہا کہ ثَقُلَت یا ثَقُلَ يَوْمُ الْقِيَامَة عَلَى الْكَافِرِينَ اِذَا حُشِرُوا وَوْقِفُوا وَإِذَا حَاسَبُوْهُمْ وَجَازُوا عَلَى السِّرَاط جب کفار کو قبروں سے نکالا جائے گا حشر کے میدان میں جب انہیں جمع کیا جائے گا وہ لمحہ ان پر بہت بھاری پڑے گا مات واضح ہو رہی وہ لمحہ ان کے لئے بہت بھاری پڑے گا جب انہیں حشر کی میدان میں رکایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا عرصے تک اہلِ اسلام ہی پریشان رہیں گے اور انبیاء کے پاس وہی تو جائیں گے نا کفار کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائی اس وجہ سے ان کو کہا کہ یَوْمًا ثَقِيلًا جب ان کا حساب کتاب ہوگا اس اعتبار سے یَوْمًا ثَقِيلًا جب سراغ پر سے ان کو گزرنا ہوگا اس اعتبار سے یَوْمًا ثَقِيلًا لمحہ لمحہ ان پر بھاری پڑنے والا ہے تو اللہ نے کہا کہ یَوْمًا ثَقِيلًا موسیقیقی موسیقی ہم